بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویکلی مارکیٹ سمری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بیس سپریل دوہزار بیس سے چوبیس سپریل دوہزار بیس کے دوران مارکیٹ انڈیکس نے کیسے پرفارم کیا ہے اس کا ایک جائزہ لیں گے ٹاپ وولیم لیڈرز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹاپ گینرز ٹاپ ڈوزرز پر بات کریں گے وارٹ فولیو انویسمنٹ کو رکھیں گے کہ فارنرز اور لوکلز جو ہیں وہ کن کن سیکٹرز میں جو ہیں نا وہ بائنگ انڈ سیلنگ کی ہے اور پھر اس ویک میں جو ایمپورٹنٹ آناؤسمنٹس ہوئی ہیں ایمپورٹنٹ جو ریزلٹس آناؤس ہوئے ہیں ہیوی ویٹس کے وہ ایک نظر دیکھیں گے چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن فور لیٹس اپ ڈیٹس تھانک یو کے ایسی انڈرڈ انڈیکس کی بات کریں تو کے ایسی انڈرڈ انڈیکس نے جو ہے نا اس ویک میں اپننگ دیتی باتیس ہزار آٹسو اکتیس پہ اور اپنا جو لو پوسٹ کیا تھا وہ اکتیس ہزار آٹسو تریانوے کا پوسٹ کیا تھا ستینتیس ہزار آٹسو ستاون کا ہائی لگانے کے بعد جو ہے نا وہ اس نے کلوزنگ دی تھی باتیس ہزار آٹسو چھے کے لیول پہ یعنی کی اپنی اوپننگ سے جو ہے نا وہ پچیس پوائنٹس کمی کی ساتھ جو ہے نا اس نے کلوزنگ دی ہے جو کہ پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ جو ہے نا وہ کم پڑھ مطلب ہے کہ نیگٹیف کلوزنگ دی ہے لاشٹ ویک کے ساتھ اگر ہم جائز دلیں تو لاشٹ ویک میں جو ہے نا انڈیکس نے آٹسو اٹھتر پوائنٹس جو ہے نا وہ اضافہ کیا تھا آٹسو پوائنٹ فور نائن پرسنٹ جو ہے نا وہ انکریز ہوا تھا انڈیکس لیکن اس ویک میں جو ہے وہ آہ مائنس آہ پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ جو ہے نا وہ مائنس رائے انڈیکس جو ہے والیم کی بات کریں تو اس ویک میں جو ہے نا والیم نو سو پچھاسی میلینز والیمز لگے ہیں جو کہ لاشٹ ویک کے مقابلے میں زیادہ ہیں لاشٹ ویک جو ہے نا وہ چھ سو چھوٹر میلینز والیمز لگتے ہیں پوری ویک میں تو ایوریج والیم جو ہے اس ویک بنی ہے ون نائنٹی سیون میلین کی جو کہ لاشٹ ویک کے ساتھ اگر جائزہ لیں تو وہ ون ترٹی فائن میلین بنتے دیں مارکیٹ کیپ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ون پائنٹ فور ایٹ ٹریلین ہے پی ریشو جو ہے وہ ایٹ پائنٹ تھری ہو گئی ہے جبکہ ڈیویڈنڈ ریشو جو ہے وہ سکس پائنٹ ٹو پرسنٹ ہو گئی ہے تو اوارال جو ہے اگر دو ویکس کام دیکھیں تو ابھی تک انڈیکس تھی جو ہے نا ان دو ویکس میں ٹو پائنٹ فور ون پرسنٹ جو ہے نا وہ انکریز دیا ہے والیم فورٹی سکس پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں میجرلی جو ہے نا وہ پیر اور منگل کو ہی ہیوی ویولیم لگے تھے اس کے بعد جو آہ لاشٹ تھری ڈیز ہے اس میں جو ہے نا وہ کم ہی دیکھی گئی ہے والیم میں لیکن اوارال جو ہے وہ لاشٹ ویک کے مقابلے میں جو ہے وہ فورٹی سکس پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈیلی ایوریج والیم میں جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے ادھر انڈیکس کی بات کریں تو کی ایسی آل انڈیکس بھی جو ہے نا وہ تئیس آزار ایک سو انیس کی لیول پر کلوز ہوا ہے بانوے پائنٹ جو ہے نا وہ کم کی ہیں اپنی لاسٹ کلوزنگ سے جو کہ زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ فور زیرو پرسنٹ کا جو ہے نا وہ ڈیکلائن ہوئے ہیں کے ایسی تیٹری انڈریس میں بھی جو ہے وہ آہ ٹو پائنٹ ون سیون پائنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے چودہ ہزار چار سو بیاسی پیس نے کلوزنگ دی ہے پائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ جو ہے نا وہ انڈیکس کم ہوا ہے پچھلی ویک کے مقابل میں آہ کے ایم آئی ترٹی بھی جو ہے وہ بانو ہزار تین سو چوراسی کے لیول پیس نے کلوزنگ دی ہے ایک سو چھیاسی پائنٹ کی کمی ہوئی ہے جو کہ پائنٹ تھری فائی پرسنٹ آہ بنتے ہیں آہ چلے مارکیٹ موور سے دیکھتے ہیں کہ اس ویک کون کون سے والیوم لیڈر رہے ہیں لوزرز اور گینرز نہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز دیکھتے ہیں اس ویک جو ہے وہ ایم پر لیف سیمٹ جو ہے نا وہ ٹاپ والیوم لیڈر میں سے ٹاپ پر آئے ایک سو چیاسی ملین ٹوٹل جو ہے نا اس میں والیم لگا ہے جو کہ سینتیس ملین پر ڈے کی ایوریج بنتی ہے ہیسکول پیٹرولیم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آئے نائنٹین نائن ملین والیوم لگا ہے اس میں اور بھی دیکھے ایوریج جو ہے بیس ملین شیئرز جو ہے نا وہ بنتے ہیں ایف سی سی ال میں بھی جو ہے فوجی سیمٹ بھی بی یہاسی ملین شیئرز کا کام ہوا ہے جوگے ایوریج اگر ڈے لی کے نکالیں تو وہ بیس ملین شیئرز بنتے ہیں ڈی جی خان سیمٹ جو ہے وہ بارہ ملین ڈیلی والیوم کے ساتھ ایوریج جو ہے وہ ساٹھ ملین کا شیئرز کا اس میں ابورال کام ہوا ہے اس ویگ میں یونٹی میں بھی پچاس میلینز کا والیوم لگا ہے آہ 10.15 ملین جو ہے وہ ایبریج کے ساتھ ہم نیٹورک جو ہے وہ آہ 29 ملین ویلین کے ساتھ طوپ لیڈر میں آہ یہ بھی انکلوڈڈ ہے جو که آہ جیlichkeit والیوم جو ہے وہ 9.81 ملین بنتا ہے پائیونیر سی mêmes جو ہے وہ 24 ملین کے ساتھ بھی ٹوپ والیون لیڈر لسٹ میں ہے اور اس کا جو average ہے وہ 8.13 million ہے کہ electric کا جو ہے total 22 million volume لگا ہے اور effort جو ہے وہ 21 million کے ساتھ اور جبکہ پاکستان petroleum جو ہے وہ 18 million volume کے ساتھ جو ہے نا وہ top 10 leader list میں ہے. Caners کی بات کریں تو سب سے زیادہ gain جو ہے وہ media times limited کے ہوا ہے 50% جو ہے نا وہ اس نے اپنی week میں جو ہے وہ increase دی ہے جبلی spinning کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ 49% کا اضافہ دیکھا گیا ہے ہم network جو ہے وہ 41% increase ہوا ہے pioneer cement جو ہے وہ 29% increase ہوا ہے factor cements بھی جو ہے وہ 23% جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے دین textile میں جو ہے وہ 22.69% اضافہ ہوا ہے سمین textiles limited میں جو ہے وہ 18.31% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے شاہ تاج sugar mill جو ہے اس میں بھی 16.00% اضافہ ہوا ہے بی آئی پی ایل securities میں جو ہے وہ 16.69% اضافہ ہوا ہے جبکہ ڈی آئی لائف insurance میں جو ہے وہ 16.66% جو ہے نا وہ increase دیکھا گیا اس week میں جو ہے آہ losers کی بات کریں تو losers میں جو ہے SME leasing limited جو ہے وہ سب سے top losers میں شامل ہے 28.36% جو ہے نا اس میں decline دیکھا گیا ہے فرسٹ پاکستان مداربہ بھی جو ہے وہ down گیا ہے اس week میں 24.86% جو ہے نا وہ یہ down گیا ہے فرسٹ UDL مداربہ جو ہے یہ بھی 20% decrease ہوا ہے نگینہ textile بھی جو ہے نا وہ 18.35% جو ہے decrease ہوا ہے leather up industries جو ہے وہ بھی 18.07% decrease ہوا ہے shield corporation limited جو ہے 18% decrease ہوا ہے دوست steel limited جو ہے وہ 16.67% decrease ہوا ہے KSB مداربہ جو ہے وہ 16.67% decrease ہوا ہے برشین LPG limited جو ہے وہ 16.35% decrease ہوا ہے اور جو بلال بلال fibers limited ہے وہ 16.16% decrease ہوا ہے یہ والیوم ہے تو یہ مارکیٹ نورز تھے پورٹ فولو انویسمنٹ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولو انویسمنٹ میں جو ہے نا فارنرز اور لوکلز نے کیا کیا فارنرز کی طرف بات کریں تو اس کرنٹ ویک میں جو ہے نا overseas پاکستانیز نے 1.57 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے foreign individuals بھی جو ہے وہ نیٹ سیلنگ ہے 0.01 ملین کے ساتھ جبکہ foreign corporate نے جو ہے وہ 0.95 ملین کی نیٹ سیلنگ کی ہے اور اگر اس کو پچھلی ویک کے ساتھ جائزہ لیں تو پچھلی ویک میں جو ہے وہ overseas پاکستانیز نے جو ہے نا 1.02 ملین کی بائنگ کی تھی جو کہ اس ویک میں 1.57 ملین کی سیلنگ کی تھی foreign corporates جو تھے وہ انہوں نے سیلنگ کی تھی 14.93 ملین یو ایس ڈالر کی جو کہ اس ویک میں جو ہے نا 0.95 ملین یو ایس ڈالر کی انہوں نے سیلنگ کی ہے تو اگر آل جو ہے وہ اس ویک میں 2.53 ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے وہ سیلنگ کی ہے فارنرز نے جو کہ پچھلے ویک میں جو ہے وہ ٹوٹل انہوں نے سیلنگ کی تھی 14.25 ملین یو ایس ڈالر کی انہوں نے ٹوٹل سیلنگ کی تھی اگر لوکلز میں بات کریں تو لوکلز نے جو ہے وہ میوچل فنڈ جو ہے وہ انہوں نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے 18.45 ملین یو ایس ڈالر کی جو کہ پچھلے ویک میں اگر دیکھیں تو پچھلے ویک میں میوچل فنڈ نے صرف 1.12 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی تھی تو اس ویک میں جو ہے میوچل فنڈ نے کافی اچھی بائنگ کی ہے کمپنیز دیکھیں تو کمپنیز جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں 5.86 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کے ساتھ جو کہ پچھلے سا ویک کے مقابلے میں زیادہ ہے پچھلے ویک میں کمپنیز نے 4.53 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی تھی انشورنس کمپنیز بھی جو ہے وہ 0.29 ملین کی بائنگ کی ہے اس ویک میں جو کہ پچھلے ویک کے مقابلے میں کم ہے پچھلے ویک میں جو ہے انہوں نے 6.80 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی تھی یہ پچھلے ویک میں یہ ٹاپ بائنگ پہ تھے لوکلز کی طرف سے NBFC بھی جو ہے اس ویک میں 0.25 ملین کی بائنگ ہے لاؤسٹ ویک میں انہوں نے 0.02 ملین کی سیلنگ کی تھی ادھر ارگنائزیشنز اس ویک بھی سیلنگ پہ تھی 2.25 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی ہے لاؤسٹ ویک بھی یہ سیلنگ پہ تھی 0.08 ملین کے ساتھ بینکس اور دی ایف آئیز جو ہے وہ 3.73 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی انہوں نے اس ویک میں لاؤسٹ ویک میں انہوں نے صرف 0.51 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی تھی بروکرز جو ہے وہ اس ویک بھی سیلنگ میں رہے ہیں 4.65 ملین یو ایس ڈالر کی انہوں نے سیلنگ کی ہے جبکہ لاؤسٹ ویک کے مقابلے میں انہوں نے لاؤسٹ ویک جو ہے وہ 0.49 ملین کی انہوں نے صرف سیلنگ کی تھی تو اس ویک میں جو ہے وہ آردر ارگنیزیشن بروکرز اور بینکز جو ہے وہ پچھلے ویک کے مقابلے میں زیادہ سیلنگ بھی دے اس ویک کے سب سے ٹاپ سیلر جو ہے وہ انڈویجن رہے ہیں لوکلز کی طرف سے 11.66 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی ہے پچھلے ویک میں جو ہے یہ بائنگ پہ تھے 2.90 ملین یو ایس ڈالر کے ساتھ تو اوورال جو ہے وہ لوکلز نے جو ہے وہ 2.53 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی ہے جبکہ پچھلے ویک میں جو ہے وہ 14.25 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی تھی سیکٹر وائز اگر ہم دیکھیں تو فارنر نے جو ہے وہ اس ویک میں جو ہے آل ایس ڈالر سیکٹرز میں 12.33 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ بائنگ کی ہے جبکہ پچھلے ویک میں انہوں نے 2.07 ملین کی سیلنگ کی تھی آل ایس ڈالر سیکٹرز میں فرٹلائزر پہ وہ سیلنگ پہ رہے ہیں as usual 4.76 ملین کے ساتھ last week میں جو ہے 3.03 ملین کی سیلنگ کی دی commercial bank بھی وہ سیلنگ پہ ہے 4.11 ملین US$ کی سیلنگ ہے جبکہ last week بھی 3.79 ملین US$ کی سیلنگ تھی E&P میں بھی سیلنگ پہ ہے 2.68 ملین کی سیلنگ ہے last week 0.89 ملین کی سیلنگ تھی cement 1.63 ملین US$ کی سیلنگ ہے last week میں 2.80 ملین US$ کی انہوں نے سیلنگ کی دی OMC میں 0.73 ملین کا مال بیچا ہے جبکہ پچھلے week میں 0.74 ملین کی سیلنگ ہوئی تھی power میں 0.48 ملین کا اور اس پچھلے week میں 0.38 ملین کی technology 0.27 ملین last week technology 0.36 ملین تو overall جو ہے وہ سیلنگ رہے ہیں foreigners ہر sector میں سوائے جو ہے all other sectors میں locals کی اگر بات کریں تو locals جو ہے وہ سب سے زیادہ buying fertilizer sector میں کی ہے 4.75 ملین کی last week بھی fertilizer میں انہوں نے 3.03 ملین کی buying کی دی commercial banks دوسرے نمبر پہ رہا ہے buying کے لحاظ سے locals کی طرف سے 4.11 ملین کا buying کی ہے net جبکہ last week 3.79 ملین کی buying کی دی ENP جو ہے وہ 2.67 ملین کی buying ہے overall جبکہ last week ENP جو ہے وہ 0.89 ملین کی buying ہے تو fertilizer commercial اور ENP میں جو ہے وہ locals جنہوں ہیں وہ پچھلے week کے مقابلے میں زیادہ buying کی ہے cement جو ہے وہ 1.65 ملین کی buying ہے last week جو ہے وہ 2.80 ملین کی buying ہے cement میں تھوڑا سا exposure کم کیا ہے locals کی طرف سے 0.74 ملین کا OMC بھی buy کیا ہے جبکہ same 0.74 last week بھی buy کیا تھا power میں بھی 0.5 ملین کی buying ہے last 0.38 ملین کی buying تھی technology میں 0.26 last بھی 0.36 ملین کی buying تھی textile composite میں 0.10 ملین کی buying ہے جبکہ last بھی 0.08 ملین کی buying تھی all other sectors میں 12.32 ملین کی selling کی ہے locals نے جو کہ last week میں جو ہے 2.07 ملین کی buying تھی all other sectors میں تو اس week میں جو important results announce ہوئے ہیں وہ ایک نظر دیکھتے ہیں تو 20 سپریل کو آئی سیئی پاکستان کا 3rd quarter کا result announce ہوا تھا 3rd quarter میں EPS جو انہوں نے report کی ہے 5.76 پیسز کی جبکہ same 3rd quarter میں 2019 میں 10.27 پیسے کی EPS آئے تھی تو payout کوئی نہیں دیا تو ابھی total ان کی جو current 9 month کی EPS ہے وہ 25.81 پیسے ہوگی ہے جبکہ 2019 میں ان کی 19.10 پیسے کی EPS تھی دوسرا result جو ہے نا agro fertilizer نے پیش کیا تھا اپنے 1st quarter کا اور اپنا 1st quarter کے انہوں نے earning بہت کم آئی ہے اس quarter کی صرف 43 پیسے کی earning آئی ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہے پچھلے سال جو ہے نا وہ 3 روپے کی earning تھی dividend جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیا تھا capco نے بھی اپنا 3rd quarter کے result پیش کیا ہے 22 اپریل کو پیش ہوا تھا اور اس 3rd quarter کے result میں جو ہے نا ان کی earning آئی تھی 6 روپے 87 پیسے کی جبکہ پچھلے سال اسی quarter میں 4 روپے 17 پیسے کی ان کی earning آئی تھی تو capco کے بھی total 9 مند کی EPS جو ہے وہ 20 روپے 19 پیسے ہو گی ہے جبکہ 2019 میں ان کی EPS جو ہے 11 روپے 35 پیسے تھی payout بھی انہوں نے 1 روپے 50 پیسے کا dividend declare کیا ہے تو capco نے کافی اچھا result announce کیا ہے اس بار مسلم commercial banks نے بھی 22 اپریل کو اپنا 1st quarter کے result پیش کیا ہے اور 1st quarter میں بھی انہوں نے earning increase ہوئی ہے ان کی 5 روپے 69 پیسے کی earning آئی ہے جبکہ last اسی year میں 1st quarter میں 4 روپے اور 21 پیسے کی earning آئی تھی 5 روپے کا انہوں نے dividend بھی جو ہے وہ announce کیا ہے اگلے جو result تھا وہ HBL نے 1st quarter میں دیا تھا 22 اپریل کا 22 اپریل کو دیا تھا اور EPS جو انہوں نے report کیا وہ 2 روپے 79 پیسے کے کیا ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اچھی ہے پچھلے سال ان کی آئی تھی 2 روپے 8 پیسے کی جو ہے وہ announce کیا ہے 1 روپے 25 پیسے کا dividend بھی announce کیا ہے Light Bank Limited کی طرف سے بھی 1st quarter کا result 22 اپریل کو ہی پیش ہوا 1st quarter میں ان کی جو earning آئی ہے وہ 3 روپے 40 پیسے گئی ہے جبکہ پچھلے سال اسی quarter میں ان کی earning آئی تھی 2 روپے 70 پیسے کی total 2 روپے کا dividend بھی announce کیا تھا اس result کے ساتھ Angro Corporation Limited کی طرف سے 23 اپریل کو اپنے 1st quarter کا result announce ہوا ہے 1st quarter میں جو ہے وہ 25 روپے 76 پیسے کی ان کی earning آئی ہے جو کہ پچھلے سال اسی quarter کا مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے پچھلے سال جو ہے نا وہ 6 روپے 96 پیسے کی earning آئی تھی اور 6 روپے کا dividend بھی جو ہے وہ announce کیا ہے Angro Corporation نے United Bank Limited کا بھی 23 اپریل کو ہی result تھا 1st quarter کا result پیش کیا انہوں نے 1st quarter میں 3 روپے 98 پیسے کی earning آئی ہے جبکہ last اسی year میں اسی quarter میں 3 روپے چھوڑا پیسے کی earning آئی تھی اس quarter میں انہوں نے 2 روپے 50 پیسے کا dividend بھی announce کیا ہے اگلا جو result تھا وہ پاکستان petroleum limited کا تھا 3rd quarter کا result تھا اور 3rd quarter میں 5 روپے 40 پیسے کی earning آئی ہے 3rd quarter کے 2019 میں ان کی جو earning آئی تھی وہ 5 روپے 22 پیسے کی تھی تو اویرال 9 منت کی جو ان کی EPS بن گی ہے وہ 14 روپے 42 پیسے کی بن گی ہے جبکہ 2019 میں جو ان کی earning تھی وہ 16 روپے 63 پیسے کی تھی پی آؤٹ جو ہے اس دفعہ کوئی نہیں دیا ڈی جی خان سیمیٹ ڈی جی خان سیمیٹ کا بھی 3rd quarter کا result تھا اور 3rd quarter کے result میں انہوں نے loss ڈیکلیئر کیا ہے 2 روپے 29 پیسے کا جو کہ last اسی quarter میں پچھلے سال جو ہے وہ 2 روپے 2 پیسے کی earning آئی تھی تو اس طرح ڈی جی خان کا جو ہے وہ total 9 منت کا جو loss ہو گیا ہے وہ 4 روپے 82 پیسے ہو گیا ہے جو کہ پچھلے سال earning تھی ان کی پانچ روپے نینامی پیسے کی پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی کوئی announce نہیں کیا پاکستان سزوکی موٹر کپنی لیمیٹڈ نے بھی جو ہے وہ 23 اپیل کو اپنے 1st quarter کا result announce کیا تھا اور 1st quarter میں ان کا loss آیا ہے 11 روپے 44 پیسے کا پچھلے سال بھی تقریباً سیم loss ہی آیا تھا 11 روپے 92 پیسے کا کو پیش ہوا تھا 3rd quarter result میں جو ہے نا ان کا بھی loss آیا ہے 8 روپے 34 پیسے کا loss جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تو زیادہ ہے پچھلے سال اسی quarter میں 98 پیسے کا loss آیا ہے لیکن اول آل جو 9 مند کا جو ان کی loss ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے 9 مند کا جو total loss ابھی stand کر رہا ہے وہ 16 روپے 61 پیسے کا ہے جبکہ پچھلے سال کا جو اسی 9 مند کا جو loss تھا وہ 28 روپے کو ہارڈ سیمنٹ کا تھا کو ہارڈ سیمنٹ نے بھی اپنے 3rd quarter کا result میں جو ہے نا وہ loss ڈکلیئر کیا ہے 1 روپے 90 پیسے کا پچھلے سال اسی quarter میں جو ہے 3 روپے 21 پیسے کی earning تھی تو اول آل جو ہے کو ہارڈ سیمنٹ 9 مند میں جو ہے ان کا جو loss ہے وہ 1 روپے 41 پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ 2019 میں ان کے 10 روپے 81 پیسے کی earning تھی نیشنل ریفائنڈری لیمیٹیڈ 32 پیسے لاؤس پر شیئر انہوں نے اس quarter میں ڈکلیئر کیا ہے پچھلے سال اسی quarter میں ان کا 16 روپے 61 پیسے کا لاؤس تھا تو اول آل 9 مند کا جو ان کا لاؤس ہو گیا ہے وہ 101 روپے 65 پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ 2019 میں ان کا total جو ہے نا وہ 64 روپے لاؤس تھا تو لاؤس ان کا تقریبا نا اٹلیس 90 80 to 90 پرسنٹ جو ہے وہ increase ہو گیا ہے پاکستان oil fields کا بھی جو ہے third quarter کا result تھا اور بڑا اچھا result announce ہوا تھا third quarter میں ان کی 18 روپے 95 پیسے کی earning آئی ہے اور جو کہ پچھلے سال جو ہے اسی quarter میں 11 روپے 58 پیسے کی earning تھی تو اول 9 مند کی جو earning ہوگی ہے پول کی وہ 49 روپے 14 پیسے ہوگئی ہے 2019 میں جو ہے last year میں جو 9 مند تھی وہ اس کے مقابلے میں زیادہ وہ 49 روپے 37 پیسے کی earning تھی آہ third quarter میں ویسی بھی پول dividend وغیرہ کوئی نہیں دیتا 24 اپریل کو OG DCL کا result announce ہوا تھا third quarter کا اور third quarter میں 7 روپے 9 پیسے کی earning آئی تھی جبکہ third quarter 2019 میں ان کی 6 روپے ہوگی ہے total OG DCL کی وہ 19 روپے 45 پیسے ہوگی 2019 میں 19 روپے 84 پیسی کی پی ایس تھی پی آؤٹ انہوں نے اس quarter میں کوئی نہیں دیا سکپ کر گئے آہ best ویسی منٹ کا بھی تھرڈ quarter کا result چوبیس اپریل 2020 کو تھا اور تھرڈ quarter میں انہوں نے منٹ کی جو ای پی ایس ٹوٹل جو ہے وہ 2019 میں ان کی سولہ روپے تھی اور اب موجودہ نائن منٹ کی جو ان کا لاؤس ہے وہ چار پیسے کا لاؤس رہ گیا ہے پی آؤٹ کوئی نہیں دیا میپل لیو سی منٹ کا بھی چوبیس اپریل کو تھرڈ quarter کے ریزلٹ تھا اپنے third quarter کی ریزلٹ میں ایک روپے سترہ پیسے کا لاؤس ڈکلیئر کیا ہے پچھلے سال اسی quarter میں 58 پیسے کی earning آئی تھی تو ٹوٹل ابھی نو مہینوں کا جو لاؤس ہو گیا ہے مل سی ایف کا وہ چار روپے پچاسی پیسے 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 جبکہ پچھلے سال اسی quarter میں ان کی profit آئی تھی 2 روپے 86 پیسے earning آئی تھی 9 month کی جو total ایپی 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 روپے 99 پیسے نو مہین ہوگی پی ایپی ایپی چوبی سپریل 2020 کو third quarter کا result تھا third quarter میں انہوں نے 3 روپے 9 پیسے کی earning declare کی ہے پچھلے سال اسی quarter میں 8 64 پیسے کی earning تھی تو اوور 9 منت کی جو ان کی earning ہوگی ہے لیکی سی منٹ کی وہ 9 روپے 8 پیسے کی ہوگی ہے پچھلے سال نو مہین کی جو earning آئی ہے وہ صرف 44 پیسے کی آئی ہے جب کہ اس quarter میں ان کی پچھلے سال 3 روپے 76 پیسے کی earning آئی ہے تو ان کی جو ٹوٹل 9 منت کا ای پیس ہوگیا ہے وہ 12 روپے 94 پیسے ہوگیا ہے اور جو کہ پچھلے سال نو مہین کی ان کی ارننگ تھی 10 روپے 74 پیسے اس quarter کے ریزلٹ کافی خراب آیا ہے کیونکہ پچھلے quarter میں اس نے کوئی 8 روپے کی earning شو کی تھی تو ساری earning جو ہے اس quarter میں ان کی بڑی خراب آیا ہے انڈس والوں کا 24 اپریل کو ان کا third quarter کا ریزلٹ تھا اور third quarter میں ان کی جو earning آئی ہے 34 روپے 9 پیسے کی آئی ہے پچھلے سال اس quarter میں ان کی 42 روپے 54 پیسے کی earning آئی تھی تو total 9 month کی earning ہو گی ہے ابھی تک 63 روپے 41 پیسی کی ہو گی ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریبا ہاف رہ گی ہے پچھلے سال 130 روپے کی earning تھی 9 مہینوں کی 10 روپے کا dividend بھی announce کیا تھا انہوں نے